سرگودہ بھلوال اور ساہیوال سمیت ایک سو اکتیس شہروں میں بلڈ کیمپ لگائے گئے مولانا احمد رفیت تاری نے بتایا ہے کہ بھلوال ساہیوال اور سرگودہ سمیت ایک سو اکتیس شہروں میں بلڈ کیمپ لگائے گئے انہوں نے کہا کہ سیلسیمیا ایک مخلق مرض ہے اس مرض میں مبتلہ افراد کی مدد بہت ضروری ہے بھلوال سے خبر ہمیں بھیجی ہے بیورچ بھلوال کمر زمان انقلابی نے آج بھلوال میں فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے زیرے تمام تھیلسیمہ کے بچوں کے مرض کے لیے بلڈ بینک کا انقاد کیا گیا اس موقع پر مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے بلڈ بینک کا عطیہ دیا میں ہوں کمر زمان انقلابی وائی صاحب سرگودہ نیوز بھلوال دعوت اسلامی کے زیرے تمام تھیلسیمیہ کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات ساہیوال میں بھی کٹھے کیے گئے ساہیوال براج کی ذمہ دار اور کارکنان نے ایک نیجی اسپتال میں عطیات کا کیمپ لگایا اس موقع پر سیکڑوں افراد کی بلڈ گروپنگ کے ساتھ ساتھ ایک سو کے لگ بھگ افراد نے خون کے بیگز عطیہ کی اس موقع پر دعوت اسلامی کے کارکنان اور زماندارہ نے بتایا کہ امیر ایل سنت مولانا محمد الیاس قادری کی فرمان پر ملک بھر میں دعوت اسلامی تھیلسیمیہ کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات اکٹھے کر رہی ہے اور تھیلسیمیہ مراکس کو یہ عطیات پہنچائے جا رہے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر تنویر احمد صلحری بھی موجود تھے ملک بھر میں دعوت اسلامی کے دوست اپنان کر رہے ہیں ان کے روزر وہاں آپ کے سامنے رہی ہیں آتاری صاحب گھڑے ہیں ہم لوگ دعوت اسلامی کے بچوں کو بلڈ کر رہے ہیں یہ بلڈ اپنیسٹی کریکشن یاد کر رہے ہیں کہ کارکنین میں کارکنین میں کارکنین میں جاتا ہے کہ کارکنین مکمل طور پر کرونا ایس کا ایسے بند ہو چکی ہیں اللہ کا ان کو جزاہ دے دعوت اسلامی کے بلڈ جائے ہیں سوپا سے روٹین میں آ رہے ہیں اور تقریبا فیوٹری سے بہا بچے بلڈ دے چکی ہیں اور اور بھی لوگ آ رہے ہیں میں انساء کا شکر میں دارا کہ انہوں نے بلڈ دی اور بچوں کی زندگی کے چار روشن رکھرے میں مدد دی اللہ کا جزاہ خیال عطا فرمائے یہ رپورٹ تیار کی ہے غلام آباس آوان نے